نمشکار دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ٹولکٹ اور دشا روی کی گرفتاری کے معاملے میں آخر دشا روی کی ڈلی پولیس کے اپراد ساخنے گرفتاری کیوں کی اور یہ دشا روی کر کیا رہی تھی اور یہ ٹولکٹ جو معاملہ ہے اور اس کا گریٹا تھنبک جو سویڈن کی ہیں اس سے کیا کنیکشن ہے واسطو میں ٹولکٹ جو ہے یہ گوگل کا ایک ڈوکیومنٹ ہے جو کسی بھی سمسیا کے سمدھان کے بارے میں جانکاری دیتا ہے یعنی کی اس سمسیا کو ہم کیسے سلجھا سکتے ہیں اس کے ایکسن پوائنٹس کے بارے میں یہ جانکاری دیتا ہے دنیا میں جو بھی آندولن ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں ان میں کیا سٹریٹیجی ہم بنا سکتے ہیں جس سے کہ ہمارا آندولن سفل ہو اور کیا ہمیں گلتیاں نہیں کرنی اپنے آندولن میں ان کی جانکاری بھی ہمیں ٹولکٹ کے ذریعے ملتی ہے اور دنیا میں جتنے بھی ایکٹیویسٹ ہیں وہ اس ٹولکٹ کو اپیوگ بلاتے ہیں استعمال کرتے ہیں سرکاروں کے ورد اپنی بات منوانے کے لیے تو سوڈن کی ایک جلوائیو کاریہ کرتا ہے گریٹا تھنبرگ انہوں نے تین فروری کو ٹوٹر پر اسی ٹولکٹ کو سوشل میڈیا پر ساجہ کیا تھا اور کسان آندولن کا بھارت میں سمرتھن کیا تھا اور آپ کہا تھا لوگوں سے کہ اس ٹولکٹ میں جو دشاندردیش دیئے گئے ہیں ان کو اپنا کر کے آپ کسانوں کی مدد کر سکتے ہیں لوگوں سے اپیل کی تھی کہ ان ایکشنز جو میں نے بتائے ہیں ان ایکشنز کو آپ کریے اور اس پلان کے ذریعے آپ سفل ہو سکتے ہیں حالانکہ تین فروری کو ہی ٹوٹر سے انہوں نے اپنے اس ٹوٹ کو ڈلیٹ کر لیا جس میں انہوں نے ٹولکٹ ساجہ کی تھی اس کے بعد چار فروری کو انہوں نے ایک بار پھر ایک اور ٹولکٹ ٹوٹر پر شیئر کیا اسے ٹولکٹ میں جو دشاربی ہیں بھارتی ہے بینگلور کی ہیں وہ بھی ایک جلوائیو کاریہ کرتا ہے انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا ایسا دلی پولیس کی اپراد اپراد ساکھا کا ماننا ہے اور ان پر سنگین دھاراؤں میں ساجش کرنے کا عاروپ لگایا گیا ہے جس میں ایک سو بیس بھی کے تحت انہیں ڈلی پولیس کی اپراد ساکھا نے شنیوار کو گرفتار کیا ہے بھارت میں ویمنس سے بڑھانے یعنی آپس میں مطبید کرنے سماج میں الگاو پھیلانا یہ عاروپ بھی دشاربی پر لگے ہیں اور دلی پولیس کا کہنا ہے کہ جو خالستانی سمر تک ہیں جنہوں نے چھبی جنوری کے دن دلی پولیس کے سامنے ایک بڑی چنوٹی پیش کرتے ہوئے لال قلعہ پر دھوجہ روحن کیا اس میں بھی کہیں نہ کہیں ٹولکٹ کا ایک رول ہے اسی لیے دشاربی کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور جو سویڈن کی گریٹا تھنبرگ ہیں اس کے تار بھی اس پورے ماملے سے جڑے ہیں دوستو یہ تو ہوا ٹولکٹ اور دشاربی کا مان کا کیس لیکن ہمارا جو کے کے بھی نیوز کا مت جو ہے آندولن ہمارے دیش کا ہے کسان بھی ہمارے ہیں سرکار بھی ہماری ہے سمسیا بھی ہماری ہے سمدھان بھی ہمارے ہوں گے ہمیں کسی کی صلحہ کی عوشتہ نہیں ہے نہ ہی ہمیں کسی ٹولکٹ کی عوشتہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی سرکار سے سوال کریں ہمارے جو بھی کسان نیتا ہیں چاہے وہ راکیش ٹکیج جی ہوں چڑونی جی ہوں درشن پال جی ہوں یا جو بھی کسان نیتا ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ اس طرح کے جو بہاری طاقتیں ہیں بھارت کو استھر کرنے بھی لگی ہیں جس کیا آپ نے دیکھا بھی گریٹا تھنبرگ نے سوڈن میں بیٹھ کر کے ایک ٹول کٹ شیئر کیا اور بھارت میں ہنگامہ ہوا اس پرکار کی جو کوششیں کی جارہی ہیں بھارت میں ان کی ہاں پر کسی بھی پرکار سے جگہ نہیں ہے گنجائش نہیں ہے اور کہیں کہیں یہ بھارت میں ایس ترتاب پھیلانے کا ایک سڑین تر ہو سکتا ہے بھاری طاقتوں کا اور کہیں کہیں یہ کسان آن دولن کو بھی کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے ایسا میرا ماننا ہے ہمارے ٹیم کا ماننا ہے تو آج اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی نمشکار